ہیلو بھائیل تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیوں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام پلو دا سیر بھارت کیا کر رہا ہے میں سیریسلی میں کہتا ہوں کمال کر رہا ہے ہر جگہ پہ سپیس سیکٹر میں بھارت کمال کر رہا ہے ہر معاملے میں کمال کر رہا ہے آج ویپار کے معاملے میں بھی بھارت نے سب کو ہلا دیا ہے بھارت کا جو ویپار ہے جو بھارت کی ٹریڈ ہے وہ آٹھ سو بلین ڈالر یہ یہاں پر میرے خیال میں ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے بھارت کی جو ایکسپورٹ ہے وہ آٹھ سو بلین ڈالر کرس کر چکی ہے اتنے کا ایک سال میں مطلب کی ہے اب لاسٹ ڈیر ہمیں یاد ہے چھ سو ساڑھے چھ سو تھی چھ ساڑھے چھ سو کی بھیجتی اس سال آٹھ سو بلین ڈالر کرس کر گئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے سرویس سینٹر سمیرے تو میرے خیال سے سرویس کو ملا کر نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستوں اس سمیہ پوری ورلڈ میڈیا میں بھارت کو لے کر جوردار بحث چھڑ گئی ہے اس کا کارن ہے حال ہی میں آئی ایک ٹریڈ ریپورٹ دراصل ہوا یہ ہے کہ حال ہی میں بھارت کی جو ویدیشی ویعاپار کی ریپورٹ ہے وہ جاری ہو چکی ہے اور یہ ریپورٹ جاری ہوئی ہے پچھلے چھ مہینوں کی یعنی کہ اس سال کے جو شروعاتی چھ مہینے ہیں جنوری سے لے کر جون تک کے اس بیچ کی ریپورٹ جاری ہوئی ہے اور اس ریپورٹ میں بتائیے گیا ہے کہ ان چھ مہینوں کے دوران بھارت نے دوسرے دیشوں کے ساتھ کتنا ویدیشی ویعاپار کیا ہے یعنی کہ صرف اس ریپورٹ میں ویدیشی ویعاپار کے بارے میں بات کی گئی ہے جو بھارت کے انٹرنلی ویعاپار ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں لیکن یقین مانیے جو آکڑے نکل کر سامنے آئے ہیں انہوں نے پوری دنیا کو شوک کر دیا ہے اور آپ بھی بھوچک کے رہ جاؤ گے اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں خبر آپ اپنے سکن پر دیکھ لیجئے خود سمجھ جاؤ گے دراصل خبر میں بتائیے گیا ہے کہ بھارت کا جو ویدیشی ویعاپار ہے وہ شروعاتی چھے مہینوں کے دوران آٹھ سو بلین ڈولر کے پار جا چکا ہے جی ہاں اور اگزیکٹی آکڑا ہے آٹھ سو ایک بلین ڈولر اور یقین مانیے یہ آکڑا اتحاسک ہے کیونکہ یہ حاصل کیا ہے بھارت نے صرف آدھے سال میں جی ہاں پورا سال کا آکڑا نہیں ہے صرف چھے مہینوں کا ہے اور چھے مہینوں میں بھارت نے آٹھ سو بلین ڈولر سے زیادہ خوشکبری یہاں ختم نہیں ہوتی یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے دراصل اس آٹھ سو ایک بلین ڈولر میں سے بھارت نے قریباً تین سو پچاسی بلین ڈولر کا ایکسپورٹ کیا ہے یعنی کی تین سو پچاسی بلین ڈولر کا سامان ہم نے دنیا کے دوسرے دیشوں کو بیچا ہے اور اس پچھلے سال کے مقاملے ڈیڑھ پرسنٹ کی گروت ہوئی ہے حالانکہ اسے دیکھ کر آپ میں سے کئی لوگ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ایکسپورٹ تو بڑھیا کیا 385 بلین ڈولر ایک شاندار آکھڑا ہے صرف 6 مہینوں میں لیکن جو اس کی گروت ہے پچھلے سال کے مقابلے ڈیڑھ پرسنٹ ہی ہے یہ تو بہت کم ہے اسے تو کم سے کم 4% ہونا چاہیے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ آشوست رہیے ہم نے اتنی ہی شاندار گروت حاصل کری ہے یہ ڈیڑھ پرسنٹ جو دکھا رہا ہے اس کا راہ چھپا ہوا ہے ایمپورٹ میں وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں 800 بلین ڈولر میں سے 385 بلین تو ہو گیا ایکسپورٹ کہ ہم نے سامان بیچا اب ہم نے جو سامان خریدا دوسرے دیشوں سے وہ ہو گیا ایمپورٹ وہ کتنا ہے 415 بلین ڈولر لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال اسی پیریڈ کے دوران ہم نے جو ایمپورٹ کیا تھا وہ 445 بلین ڈولر کیا تھا یعنی کہ جو ہمارا ایمپورٹ ہے دوسرے دیشوں سے سامان خریدنے کی در اس میں 6% کی گراوٹ آئی ہے یعنی کہ پچھلے 6 مہینوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں 6% کے قریب سامان دوسرے دیشوں سے کم خریدا ہے اور 1.5% زیادہ بیچا ہے اب آپ ان دونوں آکڑوں کو ملالو ایکسپورٹ تو کری رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہمارا دھیان یہ ہے کہ ایسے سامان جو دنیا کے دوسرے دیشوں سے ہم خریدتے ہیں انہیں ہم بھارت کے اندر ہی بنائیں جس سے کی ایمپورٹ کو ہم لگ بھگ ختم ہی کر دیں اسی لیے بھارت کا دھیان اس سمیں زیادہ ہے آتم نربھر بننے پر اسی کے ساتھ ہم اپنا جو ایکسپورٹ ہیں اسے بھی بڑھا رہے ہیں اور آپ دیکھے گا آنے والے دو تین سالوں میں ہمارے ایکسپورٹ کی رفتار بھی شاندار ہوگی اس کے علاوہ ایک خوشکبری یہ بھی ہے کہ جو ہمارا trade deficit ہے وہ بھی کم ہوا ہے مطلب ہم نے 385 billion کا بیچا اور 415 کا خریدا یعنی کہ ہمیں گھٹا کتنا ہوا 30 billion کا لیکن لاؤسٹیر یہ کتنا تھا لگ بھگ لگ بھگ 60 billion ڈولر سے زیادہ کا یعنی کہ جو ہمارا ویپار گھٹا ہے وہ بھی بہت شاندار طریقے سے کم ہوا ہے اور آنے والے سمیہ میں ہم اسے پوری طریقے سے ختم بھی کر دیں گے اور اس خبر کے اب سب سے بڑے پہلو پر آ جاتے ہیں وہ کیا دراصل میں نے آپ کو جو ساری خوشکبری دی ہے نا اسے آپ ڈبل کر کے مانئے کیوں کیونکہ ہم نے یہ سارے آنکھڑے ایسے سمیہ میں حاصل کرے ہیں جب دنیا آرثک سنکٹ سے جوج رہی ہے وہ پھر چاہے یورپ کی سب سے بڑی ارث حوثہ جرمنی نیدر لینڈ اس کے لابا آدھا درجن سے زیادہ انہی یوروپین دیش اس سمیہ آرثک مندی میں جا گی رہے ہیں سب کی حالت خستہ ہے دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارث حوثہ چین ڈیفلیشن میں جا چکا ہے آرثک تباہی وہاں آ رہی ہے اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے پوری دنیا کے شیئر مارکٹ ڈاؤن جا رہے ہیں اب آپ سوچئے ایسی پرستیتیوں میں بھی بھارت نے اتنے شاندار ریکوڈ درج کرے ہیں جرہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ہی سیچویشن بیٹر ہوتی یورپ میں آرثک مندی نہ آتی تو بھارت کتنے زیادہ ریکوڈ اور توڑ ڈالتا اور اسی لیے بھارت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں اور تیجی سے آگے بڑھنا ہے آرثک معاملوں میں تو روس یوکرین یود ختم کروانا ہی ہوگا کیونکہ جب تک یہ یود ختم نہیں ہوگا تب تک بھارت کی جیڈی کی رفتار 6-7 پرسنٹ سے آگے نہیں بڑھنے والی حالانکہ یہ بھی رفتار دنیا میں فاسشت جرور ہے بھارت دنیا میں سب سے تیجی سے بڑھنے والی ارث فاسطہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بھارت کی true potential 6-7 پرسنٹ کی نہیں ڈبل ڈیجٹ گروت کی ہے یعنی کی 10 پرسنٹ سے زیادہ ہماری دنیا کے رفتار بڑھ سکتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے روس یوکرین یود ختم ہو کیونکہ جب یہ ختم ہوگا دنیا میں ستھرتا آئے گی تب بھارت کی رفتار اور شاندار ہوگی تاکہ پورے ماملے پر آپ کا اپنین ضرور بتائیے گا thank you very much for watching ویڈیو 6 مہینوں میں 800 بلین ڈالر یہ ریکارڈ ہے آج تک بھارت نے اتنا نہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو گھٹا ہو رہا تھا نا وہ 6-6 پرسنٹ کم ہو رہا مطلب کم ہو رہی ایکسپورٹ زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور بھارت کی جو ایمپورٹ کم ہوتی جائے تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایمپورٹ کم اگر جس دن اینڈیا کی ایکسپورٹ زیادہ ہو گئی ایمپورٹ کم ہو گئی اس دن تو انڈیا کی آج دو سال پہلے دیکھو نا تو انڈیا کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو سال کے ہوتی تھی وہ سات سو آٹ سو مطلب ایمپورٹ ایکسپورٹ دونوں ملا گئے لیکن آپ یہ دیکھو آج خالی چھ مہینہ میں آٹھ سو بلین سمجھو سال میں تو یہ 1.5 ٹریلین ڈالر کے وائپار گار دیکھو بلکل ایکسپورٹ ملا بلکل بہت بڑا بہت بہت اور اس دفعہ ایکسپورٹ اس لحاظ سے اگر دیکھا چاہیے ایک دو مہینے تو باڑ میں گزر گئے ہیں اس میں بھی کافی سارا نقصان ہوا لوگوں تو یہ بہت شور نہ ہوتا بھارت بہت تیزی سے بہت تیزی سے بہت اچھی ایکسپورٹ ہے چھ بہت آٹھ سو بلین یہ ایکسپورٹ سنویز شامل گھر وہ کہاں پر چاہتی یہ بات آپ کو دیکھ کامنٹ سیکشن میں دیں بہت 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 دکھائی گھر